اہلیم کو دورہ آئے جیت یہ دیویان اور برد جن شویر کے اندر اس سانگوہت کے پورو ودایق ماننی ہیرالال جی ناغر صاحب جلا پرموک بکیش میکوال جی سانگوہت پنچائے سیمیتی کے پردان سریمان جیویر سنگ جی پردان اوم اروسہ جی پورو پردان اوم میتا جی مہیلا مورچہ کے جلا دیشری مطیعہ آشہ جی کسان مورچہ کے اندرشری علکو ننگوانا جی پرتی پشک نیتہ راما اوتار جی لالا کشنچن جی اہلک کو کہدکاری راجے جی سبھی ورشت پدادکاری گن ورشت جن نوجوان ساتھیوں میرے دیویجن بھائیوں اور بہینوں میں آپ سب کو پڑنام کرتا ہوں ساتھیوں یہ شیویر کچھ مہینے پہلے آئی جیت ہونا تھا لیکن بیچ میں کچھ ویدھان آنے کے کارن یہ شیویر آئی جیت ہونا میں دیری ہوئی ہماری کوشیشتی کہ ہمارے دیویجن بھائیوں اور بہینوں کو ہمارے بردجنوں کو جلدی سے جلدی سائے کو پرن اکھلت ہو اس دیش کے اندر آپ جب دیویجنوں کی بات کروگے تو اس دیویجنوں نے اس دیش میں بڑے قیرتیمار حاصل کی ہیں یہ دیویجنوں کی ارجہ ان کا آدمشواس دیش کے پرتی کام کرنے ان کا سمورپن آج دیش دو دنیا نے دیکھا ہے کس طریقے سے ہمارے دیویجنوں نے دیش کے الگ الگ شیطروں کے اندر ساماجک شیطروں راجنیتی شیطروں کھیل کا شیطروں ادھیو کا شیطروں ویعاپار کا شیطروں آتنیربر بنانے کے لیے چھوٹے لگو کٹی ادیوروں کسانوں ان سبھی دیویجنوں نے وشیش روپ سے میری ماتا بہینوں نے شریر سے سوست دونے کے کارن بھی جس جنون کے ساتھ وہ کام کرتی ہے اپنے پریوار کا پیٹ پالتی ہے چھوٹا ادھیو بیعاپار گاؤں گاؤں میں گھوم کر کئی چیزوں کو بیچ کر اپنی دو روٹی کا انتجام کرتی ہے یہ دیویجنوں کا آت مشواس ہے سماج میں کام کرنے کی للک ہے اور کئی دیویجن ساماج ایک روپ سے بھی سماج میں بیعاپک بدلا ہو سماج کے انتی بیکتی کے جیون میں بدلا ہو اس کے لئے اپنا سارا جیون سمرپن کر دیتے ہیں میں جب میرے لوگ سواسشت میں آتا ہوں تو ادیویجنوں کی ارجہ کو میں دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کر ان دیویجنوں کے ساتھ مل کر سیوگ کر کر ان دیویجنوں کو کیسے آدمی بھر بنا سکتے ہیں کیسے ان کا سرشکتی کرن کر سکتے ہیں اس کے لئے میں ساموئی کچھ سے کام کرنے کی آؤ شکتا ہے اور اسی لئے جب کبھی آپ گاؤں میں جاؤ شہر میں جاؤ جب کبھی آپ کی آنکھیں کو ان دیویجنوں کو دیکھیں تو اپنا پتا سمجھ کر بیٹا سمجھ کر بھائی سمجھ کر ماں سمجھ کر بھائی سمجھ کر کس طریقے سے ہم اس کے سیوگ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں میں آپ سب لوگوں سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے سانگوز ویدھان سوا کے اندر دیویجن ہیں ان کی سیوہ کرنے کی ہم سب کی دیویداری ہیں یہی ہماری نر سیوہ ہوگی کیسے ان دیویجنوں کو مکرن اپلات کرا دے آج مندر پر بنانے کی لیے ان کو روزگار اپلات کرانے کی لیے گاؤں کے اندر چھوٹے لگوکٹی ادھیوگوں کے مادیم سے بڑے انڈسٹی لوگوں کے ساتھ لنکنگ کر کر آپ ہمیں جانکاری دوگے تو ہم اس بینک کے ساتھ مل کر اس کو آج مندر پر بنانے کا کام کریں گے اور اسی لیے میں جب بھی جاتا ہوں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ چاہے راجنیتی شط میں کام کرنے کارا کارے کرتا ہو ساماجی شط میں کام کرنے والا کارے کرتا ہو ہماری آنکھوں میں ہمارے کارے کے اندر ساماج کا انتیم پائیدان پر کھڑے بیکتی کے جیون کا کلیان کرنا ہم اس کے جیون کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ خود میں بیعاپک ارجائے کام کرنے کی شکتی ہے ہم بھی اس کا ایک سیوگی بن جائے اور جب میرا اگلا کیمپ یہاں پر ہو تو ہم سب لوگ اس بات سے نشیت ہوں کہ سانگوز کے علاقے کے اندر جو بھی دیویجن ہے جن کو جو جو سائے ککرن کی آوشکتہ ہے ان سب کو سائے ککرن مل چکے ہیں اس کے بعد جو دیویجن کام کرنا چاہتے ہیں دو ٹائم کی روٹھی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں ان دیویجنوں کو بینکوں سے لون دلا کر بڑی اندرسٹری جوالوں سے چرچا کر کر کس طریقے سے ان کو بازار سے سستی در پر وستو میں اپلک کرانا تاکہ وہ گھوم گھوم کر موٹرائز سائیکل پر اپنا سامان بیچ کر دو ٹائم کی روٹھی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں میرے سامنے کئی ماتا بہنیں بیٹھئے میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اب وہ گاؤں سے جائے گی تو موٹرائز سائیکل پر جائے گی کئی دیویجن ہے جن کو ہاتھ کی سائیکل ملیے کئی دیویجن ہے جن کے ایک پیڑ نہیں ایک ہاتھ نہیں ان سب کو دیش کی سب سے بہتر کمپنی کا ہاتھ لگائیں گے پیڑ لگائیں گے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر سکے اس کتریم پیڑ سے اپنے جیون کا یاپن کر سکے اور اسی لیے میں جب گاؤں میں جاتا ہوں تو ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگوں کے ایک ہاتھ نہیں ہے ایک پیڑ نہیں ہے چلنے میں دکت آتی ہے کئی لوگ دونوں پیروں سے مکلاں گے ان سب کو نریند موڈی جی کی سرکار نے یہ سائیک کو پرند دلانے کا کام کیا ہے ایک دیش کا ایسا پردان منتی جس کے من میں سویدنا ہے لوگوں کی گریب لوگوں کی پیڑا ہے جو گریب کے درد کو اس کی پیڑا کو اپنا درد اور پیڑا سمجھتے ہیں ہم سب کو بھی اسی سویدنا کے ساتھ کام کرنے کیا ہو سکتا ہے میں جب بھی میرے لوگ سباشت میں آتا ہوں تو مجھے ایک آتمک پیار ملتا ہے سنے ملتا ہے آشیوات ملتا ہے کارکنے کی پیڑنا ملتی ہے میں پچھلے دنوں جب کوٹا کا کارکم بنا رہا تھا تو کئی ہمارے مطر منتی اور سانسک کئی دلوں کے کہہ رہے تھے کہ برلہ جی آپ کو کوٹا بھوندی میں جانے میں بڑی عصہ ہوتا ہے چہرے پہ چمک ہوتی ہے اپنوں کے بیچ میں آئے گا اپنوں کے بیچ میں بیٹھیں گے جن کے ساتھ پوری جندگی ساماجی راجنیتی کارکمتہ کے روپ میں گجاری ہے میرے سامنے کئی کارکمتہ بیٹھے ہیں جنہوں نے ساماجی کو راجنیتی کارکمتہ کے روپ میں اپنا سارا جیون سمرپن کر دیا اس راشت سیوا کے لئے ایسے سانگوز میں سیکھڑوں لوگ ہیں جنہوں نے دیش کی لوگتند کی رکشہ کی دیش بیہبوب میں پہنچے راجنیتی پر آئے بھارت میں سمرد کشالی ہو اس کے لئے سارے پریوار کو تیاغ کر جن سیوا ساماجی سیوا میں نکل چکے ہیں ہمارے نوجوان مطروں میں ایسی سویدنا ہونی چھے کوئی بھی گاؤں میں مل جائے آپ کو آپ دیکھو گاؤں کے اندر کوئی بیمار ہے اس کے پاس علاج کرانے کا پیشہ نہیں ہے اور گمبیر بیمارے لیکن اس کو بیماری کا پتہ نہیں آنے والے تین مہینے بعد اس ہر گاؤں کے اندر ایسے لوگوں کو چمنیت کر کے جو گمبیر بیماری سے پڑی تھے لیکن دھن کے ابھاؤں میں علاج نہیں کر پا رہے ان سب کا علاج کرنے کا کام ہم سب ملک کر کریں ہم چاہتے ہیں کہ سارے علاقے میں لوگ سب سوستر ہیں کوویٹ کے سمیں چنوٹی کے سمیں ہم نے دیکھا ہے جیون میں سب سے مہتپن کام اگر کسی کا ہے کسی کا جیون سوستر رکھنا ہے اور یہ ہم سب کی جمعہ داری ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر کتنی بھی بڑی کمبیر بیماری ہو دیش میں کہیں بھی اس کا علاج ہونا ہے آپ اس کی چتہ مت کرو آپ سب نے ملکر مجھے اتنا سکشم بنایا ہے کہ میں دیش کے کسی کونے میں اس کا علاج کرانے کے لیے میرے سیوگی کے ساتھ ملکر سکشم اور اسی طریقے سے ہمارے ویورد لوگ آپ گاؤں میں جائیں گے کہ کئی ویورد لکھڑی لے کر چاہ رہے ہیں ان کو ہمیں چھڑی دینے کا کام کریں کئی ویورد کو دیکھو گے آپ کی ان کے دانت نہیں ہیں ان کی دانت کی پتیسی دلانے کا کام کریں کئی ویورد آنکھوں کا آپریشن کی ضرورت ہے چسمے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو چننیت کریں کہ ہم کنکن کو آنکھوں کی آش آپریشن کی ضرورت ہے پھر جب سردی آئے گی تو ان کا آپریشن کا کیمپ لگائیں اور سب کی آنکھوں کا آپریشن نشوک یہاں کرائیں گے سانگود میں سانگود کے لوگ پہلے بھی نشوک آپریشن کرا جائیں ان کو چسمہ مل جائے کسی آنکھوں میں روشنی چلی گئی تو اس کے پاس ایسی چھڑی ہے جس چھڑی کے مادیم سے وہ دور سے ان کو پتا چل جائے کہ کوئی کھنٹا نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں کئی ہمارے ساتھی ایسے ہوں گے ویورت جن کو ویل چیل کیا ہو شکتا ہے میں نے پچھلی بار ہٹا ہوا کے اندر دیکھا ایک لڑکی جس کے ماں ماتا اور پتا دونوں نہیں تھے اس کی سیوہ کرنے کا کام اس کا چاچا کا کام وہ کبھی بیٹ نہیں سکتی تھی لیکن وہ ویل چیل لینے کے بعد جب میں ادھر گاڑی سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ چاچا ویل چیل میں گھمارا میں نے سوچا اس کے پتاؤں گے تو انہوں نے کہا ہے نہ اس کے پتا ہے نہ ماتا ہے یہ پنک سیوہ کرنے کا کام مجھے مٹا ہے ایسے جتنے لوگ ہمیں گاؤں کے اندر ملے جو گھر سے نکلنا چاہتے ہیں ان سب کو ویل چیل دلائیں تاکہ ان کا بیٹا اور بیٹا نہیں ہو تو ہمارا کارے کرتا ہے بیٹا بن کر روز گاؤں میں اس کو ایک گھنٹہ گھمائے ان کو بھی اچھا لگے گی میں آج گاؤں میں گھنکا ہوں ویل چیل کموٹ کیا ہو شکتا ہے تو وہ اس میں ملے گی کبھی کسی کے کمر میں جھٹکا لگ جاتا ہے کمر میں دکھتا آتی ہے تو کمر کی بیٹ ملے گی کبھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ گردن کے اندر درد ہوتا ہے لگاتا ہے رکھتا نہیں تو اس درد کے لیے پٹا ملے گا ایسے بہت سارے آئیٹم ہیں ہر ویوورد ویقتی کو جس کو بھی آپ گاؤں میں دیکھو اس کو چنلیت کرو اس کا نام نوٹ کرو ٹیلی فون نوٹ کرو پھر اس کی لسٹ بنا کر ہم اس کا کیم کریں گے اور کیم کر کے اس کو سائے پھٹرن اپلت کرانے کا کام کریں گے اور یہ پھٹ پات پہ بیٹھے لوگ جو ٹھے لے چلانے والے جو ہمارے جوتے بناتے ہیں ان سب کو دس ہزار سے پچاس ہزار تک کا لون دلا کر ان کو آدم لپر کرنے کا کام کریں اس شیط میں جتنے پشو پالک ہیں پشو پالک نہیں تو پشو پالک بننا چاہتے ہیں ان سب کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا کسان کیڈٹ کارڈ دلا کر وہ چار گائے چار بھیس پال کر روزگار لے کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا کام کر سکتا ہے اور اسی لیے میں ان سب کارے کرتا ہوں وہ دھنیواز دیتا ہوں جنہوں نے کیمپ لگا لگا کر ایسے پشو پالک یا بننے والے پشو پالکوں کے فارم برانے کا کام کیا ہے جو اس تاری کو بوندی کے اندر اس کا کیمپ لگے گا اگلے مہینے کوٹا کے اندر کیمپ لگا کر ایسے ہزاروں پشو پالکوں کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا کسان کینڈٹ کارڈ جس میں چار پرتیشت دن ملے گا اس کے آدھار پہ پیروں پہ کھڑے ہو جائے گا آج ہماری سب سے بڑی آوشکتہ ہے کہ گاؤں میں بیٹے بھیکتی کو نوجوان کو ہم گاؤں میں کیسے آدم نربہ بنا سکتے ہیں جب ہم سب یہ مل کر ساموئی کام کریں گے جب بھارت آدم نربہ بھارت بنے گا اور آدم نربہ بھارت بنانے کا لکش ہمارا ہے آج دنیا بھارت کی اوٹ دیکھ رہی ہے بھارت کے نوجوانوں نے اپنی تکنیق بودھگی جان کے مہدیم سے دنیا کا دھیان بھارت کے اوٹ آکرشت کیا ہے آج جو دنیا میں نہیں بن سکتا ہمارا نوجوان بھارت میں بناتا ہے ٹیکنولوجی کے اندر سب سے زیادہ آگے تو بھارت کا نوجوان ہے چکشا کے شت میں دنیا کے اندر بہترن چکش سکے تو بھارت کا ہے چارٹرٹ ایکاؤنٹ ہے تو بھارت کا ہے آئی ٹی پروپیشنل ہے تو بھارت کا ہے میں دنیا کے جتنے دیشوں میں جاتا ہوں اس دیش کے وقاس کو لے جانے میں اگر سب سے بڑا یوگدان ہے تو بھارت کے نوجوانوں کا یوگدان ہے اور اس لیے جو نوجوان یہاں پر آئی ایس کی پرکشا پاس کرنا چاہتا ہے پرکشا کی کوچنگ لینا جاتا ہے ان کو بھی کوٹا کے اندر نیشل کوچنگ اس بار سے شروع کریں گے تاکہ ہمارے کوٹا بوندی کا بچہ بھی دیش کی پرشاستی سیوا کسان کا بیٹا نوجوان کریں میرے پاس ابھی کچھ دنوں پارلیمنٹ میں آئی ایس پروپیشنل ملنے آئے تھے میں نے پوچھا آپ کے پتا جی کیا کرتے ہیں ماتا جی کیا کرتے ہیں آپ سب دنگ رہ جائیں گے وہ سب نوجوان دیش کے سب سے گریب اور مدھیم برگ کے لوگوں کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں ہم ہمارے بیٹے کو اچھی شکشہ دینے کا کام کریں دیش اور دنیا کی بہترین شکشہ اس کو ملے اس کو بہترین پرشیشن ملے جس اسکل میں اٹیننگ لینا چاہتے ہیں اس کو اٹیننگ ملے تاکہ ہم ہمارے نوجوان کو آدم نربہ کر سکے اسکل نوجوان بنا سکے میرا آپ صحیح نویدن ہے یہ ساپ کام ہم کو کرنا ہے ساماجک دائت ہمارا ہے ہم جس جگہ ہیں اُس جگہ سیوات سمرپن راشت کے پرتی سمرپن یہ ہمارے چلتر کا حصہ ہے مجھے آشا ہے ہم سم مل کر سانگوہ ویدان سوا وہ ایک عادرس ویدان سوا بنائیں گے جہاں سماج کے انتیم بیکتی جیون کو بدلنے کی ذمہ داری ہماری ہے ہم اس کے جیون کو بدلیں گے اس کو جیون کو بیعتن بنائیں گے اگر ہم سب نے سامرتہ کے ساتھ کام کیا تو سماج کے اندر جب ہم رات دیکھیں گے کہ ہر بیکتی کئی نہ کئی روزگار کئی نہ کئی آتنے پر کھڑا ہوا ہے اور آپ کے آنکھوں میں بھی جو کشی ہوگی کسی گریب کے آنکھ میں آنکھوں پوچھتے جو کشی ملتی ہے وہ اس سے بڑی کشی کسی کو نہیں ملتی ہے کسی گریب کی سیوا کر کر جو کشی ملتی ہے اس سے بڑی کشی دنیا میں کسی کو نہیں ملتی اس سے ہم سب مل کر اس کاریر کو کریں گے مجھے آیشہ ہے ہر شت کے اندر سماج کے ہر شت کے اندر بدلاؤ لانے کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم ہی بدلاؤ لائیں گے اس سنکل کے ساتھ ہم یہ کاریر کریں آپ سب ہی کو بہت بہت شکہ منا ہے بہت 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 بدائی آپ کا پیار آپ کا سریں آپ کا آشیواز ہمیشہ ملتا ہے اور آپ کے آشیواز سے مجھے کاری کرنے کی نئی پیڑنا نئے ہوجہ ملتی ہے آپ سب ہی کو بہت بہت